السلام علیکم کیسا تھا؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو بنانی نہیں چاہیتے بلکہ یہ نوبت ہی نہیں چاہیتے کہ میں یہ ویڈیو بناتا ہوں آپ آج کل آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اس تاخی کے اوپر ہر دو تین سال بعد یا جب بھی یہ ایک نیا فتنہ اٹھ جاتا ہے خاکوں کا کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے اب آپ کو پتا ہے کہ فرانسا یہ بات چلی گیا یہ کب تک چلے گی یہ کتنے عرصے مزید چلے گی اس کو ختم کون کرے گا اس کو ہم ختم کریں ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کافر اٹھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کر رہے خاکے بنا دے ناؤزباللہ تو کیا ہمارے گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں اس کو ختم کون کرے گا؟ کوئی بھی اٹھ کر غصاقی کرتا ہے مسلمان سوئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی اٹھ کر کچھ بھی کر دیتا ہے خاک کے بنا دیتا ہے مسلمان سوئے ہوئے ہیں ہم کیا کریں؟ اگلا بندہ کر دے گا یہ کام ہمارا نہیں یہ کام گورنمنٹ کا یہ کام سٹیٹ کا کام ہے یہ کام ہمارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں ہمارے ہیں نہ کہ کسی اور کے غصاقی ان کی اوپر ہوئے ہیں ہم ان کی امت ہیں آپ کے بارے میں غصاقی نہیں کی جاری میرے بارے میں غصاقی نہیں کی جاری یا کسی اور کے بارے میں غصاقی نہیں کی جاری یہ غصاقی کی جاری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے اوپر ہماری جان مال سب قربان ہے نعرہ لگاتے ہیں ہم کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مرنے کے لیے نہیں کہہ رہا صرف ایک سٹیپ لینے کے لیے کہہ رہا کیا ہے ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسا ہی نا کچھ بھی نہیں کر سکتے اٹلیس ہم بائیک آٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے ان کی چیزوں کا ہم بائیک آٹ کرتے ہیں ایک بندہ بائیک آٹ کرتے ہیں صرف ایک بندہ دس بندوں میں سے ایک بندہ بائیک آٹ کر رہا ہے تو کیا انہیں فرق نہیں پڑھا فرق پڑے گا ان کی سیل نیچے آئے گی ان کی فیننشل کرائیسز میں آئیں گے وہ ٹھیک ہے تو جب وہ آئیں گے تو پھر ایک سٹیٹ بات کرے گی جب ان کو مالی بہران آئے گا تو پھر وہ اس بارے میں اوپر ہونے لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ یہ بات ہوگی کیا خیتیوں کیا ہو رہا ہے سٹیٹ بات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں ایک سٹیپ اٹھایا تھا ایسا تو ہر دو سال بعد سال بعد کوئی نہ کوئی اٹھے گا تو کرے گا آپ کو میں یاد دل آتا ہوں شوشان سنگھ راجبورت جس نے خطوش کی تھی آپ سب کو اس کو جانتے ہی ہوں گے اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہر ایک بندے نے بات کی تھی پاکستان کیا مسلمان کیا نون مسلم کیا آل آور دی ورڈ یہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر سارے سٹینڈ لیا تھا سب نے اور یہ بات کی تھی کہ اس کو انصاف چاہیے اس کو انصاف دینا چاہیے تو کیا آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جاری ہے اور ہم چھک کر کے بیٹھیں گے انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کیا رہا ہوں کہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے فرقہ واریت کو چھوڑ دیں کچھ لمحے ہیں کے لیے فرقہ واریت کو چھوڑ دیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں فرقوں میں بڑھتے رہیں گے کیا گریں گے غیر مسلم آپ سے فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے فرق کی وجہ سے اٹھا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کافیر ایک ہیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور ان سب کا مشن صرف ایک ہے مسلمان کو تورچر کرنا اور یہ تورچری کر رہے ہیں ہم لوگ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ فرقہ واریت کو چھوڑ کے سارے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں اور وہ پلیٹ فارم کیا ہے نموسری صالت کی حفاظت اور یہ کس نے کرنی ہے ہم لوگوں نے کرنی ہے اب یہ غازی علم الدین شہید جیسے شہید نہیں آئیں گے یہاں پر غازی علم الدین شہید واپس نہیں آئیں گے کہ آگے وہ یہ بات کریں کہ تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی میں توہین رسالت کیسے برداشت کروں یہ ہم لوگ کریں گے یہ سٹینڈ کس نے لینا ہے ہم لوگوں نے لینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں یہ بہت مشہور حدیث ہے اور آپ سب سارے اس حدیث کو جانتے ہوں گے کہ اگر تم ظلموز جاتی دیکھو یا کچھ غلط دیکھو تو اگر تم طاقت رکھتے تو اسے ہاتھ سے رکھو اگر تم طاقت نہیں رکھتے اسے زبان سے بنا کرو اور اگر تمہارے بس اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اٹلیسٹ اسے غلط سمجھو اسے برا سمجھو اسے اچھا نہ سمجھو ٹھیک ہے یہ لفظ ہے تو کیا ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں یہ فیصلہ ہم لوگ پہ رہیں گے اگر بسکٹ ہم چھوڑتے ہیں مرنی چاہیں گے زندہ رہیں گے روٹی کھاؤ بسکٹ چھوڑ دو ان کا پیٹرول پمپے ٹوٹل پہ نہ جاؤ شیل پہ پی ایسو پہ چلے جاؤ پیٹرول لگوانا ٹوٹل کو بائیک آٹ کر دو اس ٹائم ہر بندہ سٹینڈ لے میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو لائک کرو میری ویڈیو شیئر کرو صرف ایک سٹینڈ لوں یا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا جو ہے نا دیکھیں کہ اس کے بعد میں ہم کیا کریں کیا کرنا چاہیے اللہ عظم عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے رات کو دعائیں مانگتے تھے ان کی داڑی مبارک تر ہو جاتے تھی آنسوں سے آنسوں کے ساتھ کس کے لیے دعا گئے ہیں وہ ہمارے لیے کہتے ہیں اور ہم لوگ کیا کہہ رہا ہے کیا ہم ان کی امت میں سے ہیں ہر بندہ یہ کہتا ہے ہم ان کی امت میں سے ہیں اور ہر بندہ یہ ہی بات کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ کیسے مرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہے یہ دیکھو نہ مرو اٹ لیس بائیک آٹ بائیک آٹ بس میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ اس ٹائم جو ہے نموسی رسالت پہ سارے سٹینڈ ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ ٹکٹوک یہ سارے چھوڑ دو سوشل مگئی سٹینڈ صرف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ وہ پلیٹ فارم کیا نموسی رسالت کے اوپر ہے اور انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر آپ لوگ سٹینڈ لیں گے ہم سٹینڈ لیں گے یہ نہ سوچیں گے اگلا بندگیہ کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جب ہم خود صحیح ہوں گے تو پھر ہم سب ٹھیک ہوں گے یہ میرے بات کو دیکھیں کہ کہاں تک جاتی ہے اسلام علیکم